اکیس ہزار فٹ کی بلندی پر پی اے اے کی ائر بس پی کے آٹھ سو پانچ مہوے پرواز تھی۔ اسے کراچی ائرپورٹ پر اترنا تھا لیکن اسے حکم مل چکا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں لینڈ کریں۔ جہاز میں ایک سو اٹھانوے مسافر سوار تھے جن میں بچے بھی شامل تھے۔ جہاز میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف موجود تھے اور جہاز اڑا رہے تھے کیپٹن سروت حسین۔ زمین پر پی ٹی وی میں ایک بار پھر جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر چل چکی تھی اور دوسری بار چلنے سے پہلے فوج پی ٹی وی میں داخل ہو چکی تھی۔ دس سال بعد ایک بار پھر پاکستان فوجی بغاوت کے دہانے پر کھڑا تھا۔ بار اکتوبر انیس سے نینانوے کے شام چھے سے ساڑھے آٹھ کے درمیان کیا کچھ ہوا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانوں کی ہسٹری آف پاکستان سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ ایم ڈی پی ٹی وی یوسف بیگ مرزا نے دیکھا کہ ایک میجر درجن بھر فوجی جوانوں کے ساتھ نیوز روم میں داخل ہو چکے ہیں اور جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر رکوانے کے آرڈرز دے رہے ہیں۔ انہوں نے جلدی میں پی ایم ہاؤس سے رابطہ کیا لیکن وزیراعظم سے بات نہ ہو پائی۔ ہاں وزیراعظم کے پرسنل سیکٹری سعید مہدی نے ایم ڈی سے کہا کہ آپ کو حکومت کی طرف سے جیسا آرڈر ملا ہے ویسا ہی کیجئے یعنی خبر چلاتے رہیے۔ نوازشریف کے بیٹے حسین نواز بھی وہی موجود تھے انہوں نے حکام کو اتمنان دلایا کہ یہ کرنل نیول کی بغاوت ہے جبکہ ہمارے پاس وزیراعظم ہاؤس میں نئے آرمی چیف زیاوددین بیٹھے ہیں وہ معاملہ حل کر لیں گے آپ فکر نہ کریں۔ لیکن پی ٹی وی سے بار بار پریشانی بھرے فون آنا بند نہیں ہو رہے تھے۔ پی ٹی وی میں ڈائریکٹر نیوز اور ایم ڈی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کا حکم ماننا ہے۔ ایم ڈی بیگ نے ایک بار پھر وزیراعظم ہاؤس فون کیا اور انہیں اپنی مشکل سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر وزیراعظم کے بیٹے حسین نواز نے فون اٹھایا اور کہا۔ آپ ویسا ہی کریں جیسا وزیراعظم ہاؤس سے کہا جا رہا ہے اگر ایسے میں آپ کی جان چلی گئی تو آپ شہید ہوں گے۔ ایم ڈی بیگ نے دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ معاملے کو سیریس لیں۔ لیکن شاید ابھی وزیراعظم ہاؤس میں اس کو پوری طرح سمجھا نہیں گیا تھا۔ ایسے میں وزیراعظم نے اپنے ملٹری سیکٹری برگیڈیر جعوید اقبال سے معاملہ حل کرنے کو کہا۔ برگیڈیر جعوید اقبال نے اپنا پسٹل نکالا اور پی ٹی وی پہنچ گئے۔ وہاں موجود میجر ٹین کور کے ٹرپل ون برگیڈ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ برگیڈیر جعوید نے انہیں ہتھیار گرانے کا حکم دیا۔ میجر نے جواب دیا سر میں ٹرپل ون برگیڈ کی کمانڈ میں ہوں آپ کی کمانڈ میں نہیں اور میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے آرڈر دیا گیا ہے۔ برگیڈیر جعوید اقبال نے اپنا پسٹل میجر پر تان لیا۔ دوسرے ہی لمحے سارے جوانوں نے برگیڈیر جعوید پر اسلا تان لیا۔ پی ٹی وی کے نیوز روم میں مکمل سکوت تاری تھا، پن ڈروپ سائلنٹ اور خوف تھا۔ لیکن ایسے میں ٹرپل ون برگیڈ کے میجر نے مضاحمت سے بچنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھی جوانوں کو ہتھیار گرانے کا اشارہ کیا۔ وہاں پہلے سے موجود ایلیٹ فورس کے پندرہ کمانڈوز نے ہتھیار جمع کیے اور ان بارہ تیرہ جوانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ معاملہ حل ہونے کی پی ایم ہاؤس میں رپورٹ کر دی گئی۔ ایسے میں ایک بار پھر چیف کی برترفی کی خبر چلانا تھی لیکن اب پی ٹی وی کی سینئر نیوز کاسٹر شاہستہ زید گھبرا رہی تھی۔ لیکن کسی نہ کسی طرح چھے اور ساڑھے چھے کے درمیان یہ خبر دوبارہ ٹیلی کاسٹ کر دی گئی۔ خبر چلی تو کچھ دیر کو سب سمجھیں کہ انہوں نے کودہ تے کو یعنی بغاوت کو روک لیا ہے۔ لیکن ابھی تو گیم آف تھرونز کے آخری مرحلے کا صرف آغاز ہوا تھا۔ اس اونٹ کو کسی کروٹ بیٹھنا تھا۔ چھے بج کے چالیس منٹ پر ایم ڈی پی ٹی وی مسٹر بیگ کو ایک بار پھر خبر دی گئی کہ سر پی ٹی وی کے باہر فوج کے دو ٹرک آگئے ہیں اور ٹرانسمیشن روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب مسٹر بیگ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں رہا تھا کہ کس کا حکم ماننا ہے۔ اس لیے انہوں نے وزیراعظم ہاؤس دوبارہ فون کرنے کی زہمت بھی نہیں کی۔ اس کے بعد پی ٹی وی پر بریکنگ نیوز، سات بجے چلنے والی انگلیش فکشن سیریز، آٹھ بجے کا قسط وارڈ ڈراما اور نو بجے کے خبرنامے کے بجائے صرف ملی نغمے چل رہے تھے۔ اور یہ پی ٹی وی کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ نو بجے کا شیڈیول خبرنامہ سکپ کر دیا گیا۔ اب پورے ملک میں بیچینی بھیل چکی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ملک میں کس کی حکومت ہے اور پی ٹی وی پر اچانک نغمیں کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ کیا انڈیا نے حملہ کر دیا ہے یا حکومت کا تختہ الٹ گیا ہے؟ ریڈیو پاکستان پر بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، ایسے میں لوگوں نے ریڈیو پر بی بی سی ٹیون کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھی نوازشریف کی ٹیم سمجھ چکی تھی کہ جنرل مشرف کا گروپ حرکت میں آ چکا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جنرل مشرف کو اپنی کور ٹیم کے پاس پہنچنے سے روکا جائے تاکہ فوجی بغاوت سے بچا جا سکے۔ اس لیے انہوں نے اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کور کمانڈر کراچی کو جو احکامات دیئے تھے کہ پرویز مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ کراچی ائرپورٹ سے آرمی ہاؤس لایا جائے انہیں واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ اب جنرل عثمانی کو کال کر کے اطلاع دینا تھی لیکن اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو ایک اور اہم کال آ گئی۔ یہ کال تھی جنرل مشرف کے سب سے قریبی ساتھی چیف آف سٹاف جنرل عظیز خان کی۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ مجودہ صورتحال میں کیا کیا جائے۔ جنرل عثمانی نے جنرل عظیز سے ہی واپس پوچھ لیا کہ کیا جنرل پرویز مشرف جانے سے پہلے کوئی احکامات دے کر گئے تھے۔ جنرل عظیز نے جواباً کہا ہاں بالکل دے کر گئے تھے۔ بس پھر ان پر عمل کیا جائے۔ یہ جواب تھا کور کمانڈر کراچی مظفر عثمانی کا۔ بہرحال اب جنرل مظفر عثمانی کراچی ائرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے اور انہیں اس دوران وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے وہ کال محصول ہوئی جس کے لیے پی ایم ہاؤس کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا۔ یہ کال تھی وزیراعظم کے ملٹری سیکٹری برگیڈیر جاوید اقبال کی۔ انہوں نے جنرل عثمانی سے کہا کہ مشرف کو پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں بلکہ انہیں ریسیو کر کے آرمی ہاؤس میں بند کر دیا جائے۔ جنرل عثمانی نے بات سن کر فون رکھا ہی تھا کہ مشرف کے دوسرے قریب ترین ساتھی کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود کا فون آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اب تک کیا کیا گیا ہے؟ جواب تھا کچھ بھی نہیں۔ ظاہر ہے جو کچھ کرنا تھا ائرپورٹ پہنچ کر ہی کرنا تھا لیکن جنرل محمود کے لیے اتنا جواب کافی تھا۔ اب جنرل محمود، جنرل عزیز اور جنرل شاہد عزیز تینوں جان چکے تھے کہ کور کمانڈر کراچی ان کے ساتھ ہیں، نئے آرمی چیف جنرل زیاؤدین کے ساتھ نہیں۔ اس اتمنان کے بعد انہوں نے راولپنڈی میں پی ٹی وی اور دیگر جگہوں پر کنٹرول کی کاروائی جاری رکھی۔ جنرل عثمانی کا ان کے ساتھ ہونا بے حد ضروری تھا کیونکہ انہوں نے ہی جنرل مشرف کو رسیو کرنا تھا۔ وہ اس وقت جس کی ہدایات پر عمل کرتے طاقت کا پڑڑا اسی طرف جھک جاتا۔ وہ جنرل مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بطور آرمی چیف آرمی ہاؤس لا سکتے تھے اور بطور سابق آرمی چیف جیسے کہ حکم ملا تھا آرمی ہاؤس میں بند بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے پروٹوکول دینے کا انتخاب کیا۔ وہ حادثاتی طور پر تاریخ کے ایک اہم موڑ کے مرکزی کردار بن چکے تھے۔ وہ زندگی کے تین اہم ترین فون بھی سن چکے تھے اور اب فون کرنے کی باری ان کی تھی۔ انہوں نے ملیر گیریزن میں جنرل ملک افتخار کو فون کیا۔ انہیں آرڈر کیا کہ وہ اپنے دستوں کو حرکت میں لائیں جنہا انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی پہنچیں اور ائر ٹرافک کنٹرول کا چارج سنبھال لیں کیونکہ اب اگلی لڑائی ائر ٹرافک کنٹرول روم میں ہونا تھا۔ وزیراعظم کی ٹیم مشرف کو بروقت پہنچنے سے روکنا چاہتی تھی اور پرویز مشرف کی ٹیم انہیں بروقت اور باحفاظت زمین پر اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ ادھر وزیراعظم ہاؤس سے بھی دو اہم ترین افراد کو ائر ٹرافک کنٹرول کے لیے حقامات مل چکے تھے۔ ایک تھے سیویل ایوییشن کے ڈائریکٹر امین اللہ اور دوسرے تھے چیئرمین پی آئی اے شاہد خاکان اباسی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ کسی صورت فلائٹ پی کے آٹھ سو پانچ کو پاکستان کے کسی بھی ائرپورٹ پر نہ اترنے دیں بلکہ اسے مسکت لے جائیں۔ جس وقت وزیراعظم نواز شریف یہ حکم دے رہے تھے ان کے پاس نہ پرویز رشید تھے، نہ شہباز شریف اور نہ چودری نصار علی خان۔ ان کے پاس صرف دو لوگ تھے، ان کے بیٹے حسین نواز اور بہت قریبی ساتھی سیف الرحمن۔ تو وزیراعظم نے پی آئی اے کے چیئرمین کے ساتھ سندھ پولیس کو بھی ایکٹیو ہونے کا حکم دیا۔ کراچی ائرپورٹ پر آئی جی پولیس سندھ اور ائرپورٹ کا عملہ حرکت میں تھا۔ انہوں نے آگ بجھانے والے تین ٹرک کھڑے کر رنوے بلوک کر دیا۔ یہ وقت تھا شام ساڑھے چھے بجے کے اردگرد کا۔ پھر ریڈار روم سے فلائٹ پی کے آٹھ سو پانچ کے پائلٹ کیپٹن سروت حسین کو پیغام دیا گیا کہ آپ پاکستان کے کسی بھی ائرپورٹ پر نہیں اتر سکتے جہاز کو مسکت یا دبائی لے جائیں۔ پائلٹ کے لیے یہ ناقابل یقین پیغام تھا جہاز میں ایک سو اٹھانوے مسافر سوار تھے جن میں پرویز مشرف اور ان کی اہلیہ سمیت بچوں کی بڑی تعداد تھے۔ اور جہاز میں فیول صرف بیس منٹ کا باقی تھا۔ انہوں نے واپس پیغام بھیجا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں کہ مسکت پہنچا جا سکے۔ شاہد خاکان عباسی نے وزیراعظم سے رابطہ کیا کہ جہاز مسکت نہیں پہنچ سکتا جس پر انہیں نیا حکم ملا کہ جہاز کو دوسرے قریب ترین ائرپورٹ نوابشاہ اتارا جائے وہاں سے ری فیولنگ کر کے پھر مسکت لے جائے جائے۔ یہی حکم چیرمن پی آئی اے شاہد خاکان عباسی نے واپس پائلٹ سروت حسین تک پہنچایا۔ پائلٹ نے جہاز نوابشاہ کی طرف مور دیا۔ لیکن ان کے لیے یہ ایک آساب توڑ دینے والا لمحہ تھا اور ایسے ہی لمحات کے لیے پائلٹس کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت تک شاید اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ جو کچھ بھی غیر معمولی حکم ہے اس کی وجہ جہاز کا صرف ایک ہی مسافر ہو سکتا ہے یعنی پرویز مشرف۔ انہوں نے پرویز مشرف کے کسی ساتھی کو کاکپیٹ میں بلائے۔ پرویز مشرف کے قابل اعتماد ایٹی سی برگیڈیا ندیم تاج کوکپیٹ میں آئے۔ کیپٹر نے انہیں ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے فوراں پوچھا ہمارے پاس دیگر آپشنز کیا کیا ہیں۔ پائلٹ نے بتایا جتنا فیول ہے اس حساب سے ہم صرف رحیم یار خان، ایرانی شہر بندر عباس یا بھارتی شہر احمد آباد میں ہی اتر سکتے ہیں۔ ندیم تاج نے کہا انڈین آپشن ایز آؤٹ۔ پھر ندیم تاج نے پرویز مشرف کو اس صورتحال کے بارے میں جا کر بتایا تو وہ بھی کوکپیٹ میں پائلٹ کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد کا سارا واقعہ جنرل پرویز مشرف اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ ان کے مطابق جب انہیں بھی جہاز اتارنے کے تین آپشن بتائے گئے تو انہوں نے احمد آباد کے آپشن پر کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ اس دوران برگیڈیا ندیم تاج نے موبائل سے زمین پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب ان کے سامنے صرف ایک راستہ تھا کہ جہاز کے سپیشل کمیونکیشن سسٹم سے کنٹرول ٹاور میں رابطہ کیا جائے۔ پرویز مشرف اور ان کے ساتھیوں کی خوشقسمتی تھی کہ اس وقت ائر ٹرافک کنٹرول ٹاور میں ان کے دوست جنرل ملک افتخار جنرل عثمانی کے حکم پر پہنچ چکے تھے اور صورتحال کو اپنے قابو میں کر چکے تھے۔ انہوں نے ائر ٹرافک کنٹرول ٹاور میں انچارج کو حکم دیا کہ فوراں جنرل مشرف سے ان کی بات کروائی جائے۔ لیکن اس انچارج کو حکم تھا کہ فلائٹ سے غیر متعلق کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ اس لئے کنٹرول ٹاور کا انچارج کچھ ہچکچا رہا تھا۔ اس کی ہچکچاہت اس وقت دور ہوئی جب جنرل ملک افتخار نے اپنا پسٹل اس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ کمیونکیشن آن ہو چکی تھی۔ جنرل مشرف کاکپیٹ میں تھے اور جنرل افتخار ان سے بات کر رہے تھے۔ جنرل ملک افتخار نے اپنے باس کو ان کی ریٹائرمنٹ اور جنرل زیاودین بھٹ کی اپوائنٹمنٹ کی خبر جہاز میں سنا آتی۔ پرویرم شرف لکھتے ہیں کہ انہوں نے جنرل افتخار کی آواز پہچان لی تھی لیکن پھر بھی کنفرم کرنے کے لیے اپنے دو پالتو کتوں کے نام پوچھے۔ جنرل افتخار نے جھٹ جواب دیا سر ڈاٹ اور بڑھی۔ یہ نام سنکا پرویرم شرف نے سکون کا سانس لیا اور پوچھا جنرل اسمانی کہاں ہیں۔ جواب دیا گیا وہ ائرپورٹ پر ہی موجود ہیں، سب کچھ کنٹرول میں ہے، آپ اتنان سے کراچی ائرپورٹ پر ہی لینڈ کیجئے۔ جنرل مشرف نے رابطہ ختم کرنے سے پہلے آرڈر دیا کہ دیکھنا کوئی شخص ملک سے بھاگنے نہ پائے۔ پائلٹ کیپٹن سرود کو جنرل مشرف نے کراچی ائرپورٹ پر اترنے کا حکم دیا۔ کیپٹن نے نوابشا جاتے جہاز کو واپس کراچی کی طرف موڑ دیا۔ ائرپورٹ کے رنوے سے تینوں ٹرکوں کو ہٹایا جا چکا تھا جہاز باحفاظت جنا انٹرنیشن ائرپورٹ پر اتھر گیا۔ یہ وقت تھا رات کے سات بج کر سنتالیس منٹ اور جہاز میں صرف چار سو بیس سیکنڈ کا فیول باقی تھا۔ ایک صبر آزما انتظار کے بعد جنرل مشرف تیارے سے باہر نکلے تو انہیں رسیو کرنے کیلئے کور کمانڈر کراچی اپنی پوری مسلح سپاہ کے ساتھ موجود تھے۔ جنرل مشرف چونکہ جہاز میں تھے اس لیے وہ پوری طرح نہیں جانتے تھے کہ جو لوگ انہیں لینے کے لیے آئے ہیں ان کے ارادے کیا ہیں۔ کیونکہ ٹیکنیکلی تو وہ ریٹائرڈ کیے جا چکے تھے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال لیے جنرل مظفر عثمانی کی طرف دیکھا تو جنرل عثمانی نے کہا سر مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا آرڈر ملا ہے۔ جنرل مشرف پریشان ہو گئے۔ اتنے میں ان کی نظر بے اختیار اس گاڑی پر پڑی جو نے لے جانے کیلئے کھڑی کی گئی تھی۔ اس پر چیف آف آرمی سٹاف کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ پرویز مشرف جنرل پرویز مشرف ہی تھے۔ ڈی جورے نہ سہی تو ڈی فیکٹو تو وہ تھے۔ چنانچہ وہ مطمئن ہو کر مسکرائے جنرل عثمانی بھی مسکرائے اور دونوں فائف کور ہیڈوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورک مرڈر کراچی جنرل عثمانی بغاوت کے ایک حصے کو کامیاب کر چکے تھے جبکہ دوسرا حصہ راولپنڈی میں ٹرپل ون برگیڈ مکمل کر رہا تھا۔ اسی برگیڈ کے کنل شاہد علی جن کی بنیادی ذمہ داری پی ایم ہاؤس کی حفاظت تھی اپنی سپاہ کے ساتھ وزیراعظم ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کنل شاہد مسلح فورس کے ساتھ وزیراعظم ہاؤس پہنچے تو انہیں پی ایم ہاؤس کے گارڈز نے اندر آنے سے روکنے کی کوشش کی۔ لیکن فوجی جوانوں کی بڑی اتعداد اور اسلحہ دیکھ کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کنل شاہد کے حکم پر انہیں عارضی طور پر حراست میں لے کر ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد کنل شاہد وزیراعظم ہاؤس میں داخل ہو گئی۔ یہاں برامدے میں نئے آرمی چیف جنرل زیاددین اور نئے چیف آف سٹاف جنرل اکرم موجود تھے۔ پی ایم ہاؤس کے دیگر گارڈز اور ایلیٹ فورس کے کمانڈرز بھی وہیں موجود تھے۔ جنرل اکرم نے کنل شاہد کو اندر آتے دیکھا تو کہا کیا تم نہیں جانتے کہ وزیراعظم ہاؤس کی ایک سینکٹیٹی، ایک تقدس ہوتا ہے، بند کرو یہ سب کچھ۔ کرنل نے جواب دیا سر، مجھے اپنے کمانڈر کی طرف سے آرڈر ہے۔ آپ ان سے بات کریں۔ کرنل شاہد کے ایک کمانڈر تھے ٹریپل ون برگیڈ کے برگیڈیر صلاح الدین ستی اور برگیڈیر ستی کے کمانڈر تھے جنرل محمود۔ کرنل شاہد نے برگیڈیر ستی سے کال ملا کر جنرل اکرم کو فون تھما دیا۔ جنرل اکرم نے برگیڈیر ستی سے کہا کہ میں چیف آف جنرل سٹاف جنرل اکرم بول رہا ہوں کل آرمی چیف گارڈ آف آرنر لیں گے لیکن وہ پریٹ ریویو نہیں کریں گے۔ برگیڈیر ستی نے سنا اور کہا یا سر۔ پھر انہوں نے جنرل اکرم کا پیغام اپنے کمانڈر جنرل محمود کو دیا تو جنرل محمود کا جواب تھا اسے کہو بھول جائے۔ جنرل اکرم تک شاید یہ جملہ نہیں پہنچا تھا لیکن اس دوران جنرل زیاودین مسلسل فون پر مصروف تھے۔ وہ مختلف آفیسرز کو آرڈرز بھی دے رہے تھے اور بقول جنرل مشرف مبارک بادیں بھی وصول کر رہے تھے۔ اتنے میں پی ایم ہاؤس میں ٹریپل ون برگیڈ سے پچیس فوجی جوانوں کی مزید کمک پہنچ چکی تھی۔ انہیں کرنل شاہد نے فوری ڈپلائمنٹ کے آرڈرز دیئے اور کہا کہ وہ ایکشن کے لیے تیار رہے۔ اب وزیراعظم کے دو گارڈز جو کمانڈوز تھے انہوں نے سائیڈز بدل لی وہ ہتھیار پھینک کر کرنل شاہد کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر جنرل زیاودین کے گارڈز بھی ہتھیار رکھ کر ایک طرف ہو گئے، ٹیبلز ٹرن ہو چکے تھے۔ ٹیبلز ٹرن ہوتے دیکھے تو کنرل شاہد نے جنرل زیاودین سے فون چھین لیا۔ کنرل شاہد علی نے جنرل زیا اور جنرل اکرم کو آرڈر دیا کہ وہ برامدے سے اندر پی ایم ہاؤس چلے جائیں۔ کیونکہ ان کے کمانڈر کے حکم پر سب کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ جنرل زیا اور جنرل اکرم وزیراعظم ہاؤس کے پرائیویٹ ٹوم میں آئے تو یہاں بھی ٹینشن بہت بڑھ چکی تھی۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ وزیراعظم کے ملٹری سیکٹری برگیڈیر جعوید اقبال بھی تھے۔ جبکہ وزیراعظم کے پاس ان کے بھائی شہباز شریف اور سیف الرحمان وجود تھے۔ چودری نصار علی خان جو کچھ دیر پہلے وہاں تھے بحول دیکھتے ہوئے اسی وقت نکل چکے تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اور جنرل محمود اور وائس چیف آف جنرل سٹاف جنرل اورکزائی چوبیس پچیس جوانوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ شہباز شریف انہیں دیکھتے ہی بولے یہ وزیراعظم کا پرائیویٹ روم ہے یہاں یہ سب نہیں آ سکتے۔ جنرل محمود نے جوانوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور وزیراعظم کی طرف دیکھ کر کہا سر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وزیراعظم نے کہا میں نے جو کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق میرا حق تھا۔ جنرل محمود کا جواب تھا آئین اور قانون کیا ہے یہ اب ہم دیکھ لیں گے لیکن میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑے۔ رات کے آٹھ بچ چکے تھے اور فوجی بغاوت کامیاب ہو چکی تھی۔ جنرل محمود اور جنرل اورکزائی نے وزیراعظم اور وزیراعظم پنجاب کو باہر کھڑی ملسٹڈیز میں بٹھایا اور ٹینکور لے گئے۔ نواز شریف کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، رات گئے پھر جنرل محمود اور جنرل اورکزائی ان کے پاس آئے اور کہا آپ اسمبلیاں توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیں۔ نواز شریف کہتے ہیں ان کا جواب تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ اس پر انہیں دھمکی دی گئی کہ اب آپ سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس وقت وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا اس لیے اس آپسی گفتگو کی تصدیق یا تردید نہیں ہو سکتی۔ فوجی بغاوت کامیاب ہو چکی تھی لیکن ایک ڈینر ابھی باقی تھا۔ صدر پاکستان رفیق طارد وہی جنہیں نواز شریف نے فاروق لغاری کو ہٹا کر صدر بنایا تھا، گورنر سندھ ممنون حسین کے ساتھ پہلے سے ایک ڈینر تیک کر چکے تھے۔ ٹھیک بارہ اکتوبر کی رات۔ ممنون حسین نے صدر رفیق طارد کو فون کیا اور پوچھا، آرمی ٹیک آور کر چکی ہے کیا اب بھی ڈینر پارٹی ہوگی؟ جواب تھا ہاں پارٹی ہوگی اور پارٹی ہوئی۔ اب وہ جنرل جن کی تائناتی پر ان کے اپنے اداروں نے رائے دی تھی کہ وہ جلدباز اور غسلی انسان ہیں پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے تھے۔ صبح جو حکمران تھے شام کو قیدی تھے اور شام کو جو برطرف تھے وہ حکمران تھے۔ کارگل جنگ کا ملبہ ایک ملٹری کو پر ختم ہوا تھا۔ انڈیا میں کارگل پر انکوئری کمیشن بنا جسے ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ کیس بھرمنم نے کنڈکٹ کیا۔ اس کی رپورٹ کے زیادہ تر حصوں کو پبلش کیا گیا، کئی بھارتی اعلیٰ فوجی افسروں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ لیکن پاکستان میں اس پر کبھی کوئی انکوئری نہیں ہوئی، بلکہ اس کا ریکارڈ بھی غائب یا سیل کر دیا گیا۔ کسی کو اس ناکامی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا اور نہ کبھی کوئی سرکاری تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی۔ پاکستان ایک نئے دور، ایک نئی صدی اور ایک نئے ملینیم میں داخل ہو رہا تھا جس میں ایک بار پھر افغان جنگ تھی، نائن الیون تھا، پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادتیں ملک سے باہر تھیں اور ملک میں دو نئی سیاسی جماعتیں میدان میں سر اٹھا رہی تھیں۔ اس سارے دور کے مکمل کہانی آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی اقصاد میں۔ پاکستان جیسا ہے ویسا کیوں ہے؟ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ نیشنل اور انٹرنیشنل آؤثرز کی یہ ڈھیروں کتابیں یا اخبارات آرٹیکلز پڑھ لیں۔ اور تاریخی شخصیات کے انٹریوز بھی ضرور دیکھیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں تو یہاں ٹچ کیجئے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چین کیسے عالمی طاقت بنا تو یہ ساری کتابیں اور آرٹیکلز کھنگال لیں یا پھر صرف یہاں کلک یا ٹچ کریں۔ کائنات کے دن کردینے والے راز جاننا چاہتے ہیں تو یہ رہی خلائی سائنس کی ہزار داستان۔